اسلام علیکم مراج سارے مسالے اجوائن ہیں تھوڑی سی مس میں ایک چمچہ تیل ڈال کے بہت ہی جلدی بننے والی کو ایک فیس پی پرائے کر کے سوکی مطلب اس میں شربے والی نہیں ہیں بنیوی کلیجی پوری کلیجی ہے یہ پیاس اس میں ڈال دیئے پیاس پیاس کو ہلکا سفرائے کر کے تیل بہت کم استعمال کرتی ہوں کورن آئل ہے پیاس 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 شربے گا پیاس پیاسکا اور کلیجی میں جتنا پانی ہے اس کو ہلکے ہلکے پھوشک کرتے رہیں گے بڑے پیس رکھیں تاکہ وہ پکنے کے بعد پھر پھوشک ہو جاتے ہیں پھے پڑے کے اور سکڑ جاتے ہیں وہ چھوٹے تو اس لیے کچھ پیس پڑے ہیں ان کے گھسانت رکھ ڈال کے اب اس کو مزید دھونیں گے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے کام کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے سمالنا اس کو اب یہ اس میں مسالے سوکے جتنے بھی ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ ہی بھون لیں گے مسالہ بھون جائے گا اس کے ساتھ خوشک اس کو کرے جی کو ایسے ہی روکھا کھانے کے اس کی طرح سے بنائی ہے یہ جیسے چکان تک یا زیادہ یہ خوشک کلیجی میں بکتی بھی ہے جو جس میں سالن نہیں ہوتا صرف ایسی روکھ ہی کھائی جاتی ہے کٹا کٹ کے پرسم کے جائے اس میں اس کو بالکل ہی چھوٹے چھوٹے پیس کر لیتے ہیں اور ایک آج چیز اور اس میں ملا دیتے ہیں وہ ہم یہ پوری فلک کلیجی اسی طرح سے پکاتے ہیں ہمارے گھر میں امی اسی طرح سے پکاتے ہیں ہر ایک کے پکانے کا مختلف انداز ہوتا ہے طریقہ ہوتا ہے اب اس میں ٹوماٹر ڈال دیئے ہیں تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں ہیں تاکہ کلیجی تو بھونتے ہوئے ہی گھل جاتی ہے لیکن باقی جو ہیں وہ ان کے لیے تھوڑا سا پانی ڈالنا کرتا ہے تاکہ وہ گھل سکے پانی خوشک ہو گیا ہے ٹوماٹر کا اس کے پیاس کا سبکا یہ مزیدہ گھنوا کلیجی تیار ہو گئی ہے اس کو اوپر سے سوکی میتھی ڈال کے نیچے بھی ہلکیاں اچھا تو اس کو ہون لیں گے تاکہ اس کے خوشبو بر پر آ رہے ہیں ورنہ پہلے سے ڈال دو تو اتنی ہو نہیں رہتی خوشبو اس کی اور اس کو جہ شہوٹ کر لیں گے میری ریسیپی پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں نئے ہیں تو سبسکرائب کریں میری ویڈیو پسند کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ سب کے دیکھنے کے لیے اور یہ تیار ہو گئی ہے اس کو نیتا ہے جو نیتا ہے اور اللہ حافظ مرنے ہی کسی بکلے دو ساتھ حافظ رہے ہیں بہمانی